دیر سو سال پہلے کونوں ندی کے کنارے اس جنگل میں ببر شیروں کے جھنڈ رہا کرتے تھے دن رات یہ جنگل ان کی دہار سے گونجا کرتا تھا لیکن دھیرے دھیرے شکار اور دوسرے انعہ کارنوں کی وجہ سے سارے کے سارے ختم ہو گئے اس کے بعد لگ بھگ 82 سال پہلے سندھیا راج گھرانے کی اور سے افریقہ سے ان ببر شیروں کو یہاں پھر لائیا گیا لیکن وہی ڈھاک کے تین پاتھ شکار اور دوسرے کارنوں سے پھر یہ بھی ختم ہو گئے اب مدیپردیش کا جنگل محکمائی چاہتا ہے کہ پالپور کونوں کے ان جنگلوں میں ایک بار پھر ببر شیروں کی دہار گونجے اور اس کے لیے اس نے پوری تیاریاں کر لی ہیں اور اسی دہار کے لیے کیندر سرکار اور مدیپردیش کے جنگل محکمین شوپور زلے کی کونوں سنجوری میں معقول انتظام کر لی ہیں قریب تین سو پینتالیس ور کلومیٹر میں فیلی اس سنجوری کا مکس فورسٹ دنیا کے بہترین جنگلوں میں سے ایک ہے سنگوں یعنی ببر شیروں کے لیے یہ ایک دم مفید ہے یہ ببر شیر اب صرف گجنے گیر کے جنگلوں میں ہی بچے ہیں کچھ ایسا ہے جیسے اپنے سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں رکھ دیئے اگر کچھ اس باسکٹ کو ہو گیا تو ہم اپنے انڈا بچا نہیں پائیں گے تو اس طرح سے ہم اپنے انڈوں کو یا اپنے جو ہی پاپلیشن اسیاتک لوانس ہیں ان کو ہم الگ الگ رکھنا چاہتے ہیں الگ الگ اس میں رکھنا چاہتے ہیں اسی اور یہ پریاس کیا جارہا ہے اسی چنطہ کے نظر جانے مانے گا اس نے رائے دیکھ انہیں گجرات سے باہر لے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گیر میں موجود لگ بھک تین سو ببر شیر ایک ہی پریوار کے بیس سدستیوں سے بڑے ہیں یعنی انہیں آنوانشک نظریے سے بھی خطرہ ہو سکتا ہے یوجنا یہ ہے کہ گیر کے جنگلوں سے لائنس کو بے ہوش کر کے ہوای سیر کراتے ہوئے شوپری لائے جائے شوپری میں انہیں اتار کے پجروں میں بند کیا جائے اور وہاں سے سڑک کے راستے اس باڑے میں لائے آئے اس باڑے میں ان کو تب تک رکھا جائے گا جب تک کہ وہ یہاں کی جلوائیو اور واتاورن کے انکول اپنے آپ کو ڈھال نہیں لیتے بھارت میں ہی نہیں دنیا میں سنبھوتا ہے پہلی بار ایسا پریوک کیا جا رہا ہے جس پر سموچے ون ببھاگ کی نگاہیں لگیں ہیں کونوں سنچری کا فیصلہ ہوتے ہی یہاں یود دستر پر کام شروع ہو گیا بارہ تیار کرنے کے علاوہ پینے کے پانی کا انتظام اور شکار کے لیے جنگلی جانوروں کی سنکھیا بڑھانے پر بھی دھیان دیا گیا تیاریوں کا مکہ صدا تھا ریہیبلیٹیشن پارٹ گاؤں کو دوسری جگہ بسانا وہ کام پورا ہو چکا ہے دوسرا مکہ کام تھا یہاں پر پریویس تیار کرنا سنہوں کے بھوجن کے لیے جیسے ہمارے ڈیفو صاحب نے گھرنا کر کے فگرز دیئے ہیں ایک سمسیہ ان گاؤں کی تھی جو سنچوری کے بھیتر بسے ہیں لیکن اب یہ بھی سرج گئی ہے اور سبھی چوبیس گاؤں کو نئے سرے سے بسا دیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں پورے دیس میں ایک بہت اچھا کام اور بہت سہشتہ سے اور آپ سے سمندھائے سے بہت اچھا کام پالپور کون کے جو بیوستھاپن کا ہوا ہے اور سرکار کے طرف سے بھی بہت اچھا پیکج ان لوگوں کو دیا میں اس وقت پالپور کلے کی بورج پر کھڑا ہوں یہ قلعہ یہاں کے راجے نے رہنے کے لیے بنوایا تھا اور اس کی وجہ تھی یہ ندی جنگل اور ببر شیروں کی شاندار پہ جاتی لیکن جب یہ ختم ہو گئے تو انہیں لگا کہ ببر شیروں کو ایک بار پھر سے یہاں بسانا چاہیے اور اس کے لیے انہوں نے اپنے کے لیے کچھ چھوڑ دیا نہ کہ بل اپنے کے لیے کچھ ہویا بلکہ آس پاس کے چوبیس گاؤں کی لوگوں کو بھی تیار کیا کہ وہ جنگل کے راجہ کی خاطر اپنے آواز چھوڑ دیں ون ویوہا کے لوگ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد گیر کے مہمان تشریف لائیں اور دیش ویدیش کے ٹورس یہاں آ کر افریقہ جیسے جنگلوں کا آنند لیں ہاں کی ڈاکو پروہائیت علاقہ ہونے سے ڈاکو گیروہ جنگلی جانوروں کو مار کر کھاتے رہے ہیں لیکن اب ہتیار بند جوان دن رات گشت کرتے ہیں اور فورس گارڈ ہر قیمت پر شکار نہیں ہونے دینا چاہتے آخر مہمانوں کو بخا رہنے کی نووت کیوں آئے راجش بادل کونوں